السلام علیکم مسجد امائمہ جب ہم روزہ رسول سے نکلتے ہیں ریٹ نمبر سکس اے سے تو اس کے سامنے ہی بالکل ہمیں مسجد ملتی ہے مسجد امائمہ اس مسجد میں اس مسجد میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عید کی نماز عدا کرتے تھے اور یہاں پر دو رکعات اور اس کے لئے نوافل ودا کرتے تھے یہاں پر تو اس مسجد میں نوافل عدا کرنے کا بہت سواب ہے تو مسجد امائمہ جو روزہ رسول سے ہم جب مسجد نبی سے گیٹ نمبر چھے سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سامنے ہی مسجد امائمہ ملتی ہے اس کے سیدھی ہاتھ کی سائٹ پہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے برے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز عید وغیر عدا کرتے تھے تو پہلے میں آپ کو مسجد امائمہ دکھاتا ہوں یہاں پہ نماز پڑھنے کا بہت سواب ہے دو رکعات نماز نفل ہر کو یہاں آکے پڑھتا ہے یہاں پہلا گیٹ لیڈیز کے لیے اس کے بعد جو دوسرا دروازہ ہے یہ دیکھے سامنے مسجد امائمہ لکھا ہوا ہے اور یہ گیٹ مرد نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ آکے آپ دو رکعات نماز نفل ادا کریں کھانا 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 Around ہی چھ گو مجھ گو ہی چoni موسیقی اس کے بارے میں بہت کم کتابوں میں نے نہیں پڑھاتا میں یہاں پر آیا عمرہ دہ کرنے کے لئے جب مسجد نبی میں آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا اس مسجد کے بارے میں تو میں یہاں آیا تو گیٹ نمبر سکس سے سکس اے سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ مسجد تو ہی ہمیں مسجد نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور پاک نوافل ادا کرتے تھے اس کے علاوہ عید کی نماز وقت ادا کرتے تھے تو مجھے معلوم چلا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کو اور جتنے لوگ یہاں پہ عمرہ ادا کرنے آتے ہیں یا مسجد نبی میں آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آکے نوافل ادا کریں تو جیسے ساتھ ساتھ مجھے جو بھی چیزیں معلوم چلتی ہی آ رہی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب میں آپ کو مسجد ابوبکر صدیق لے کے جاؤں گا اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ بھی گیٹ نمبر سکس اے سے ہم باہر نکلتے ہیں تو سامنے یہ دیکھیں مسجد ابوبکر صدیق رضی طلعہ آ رہی ہے یہ گیٹ نمبر سکس اے سے باہر نکلیں گے یہ ہمارا گیٹ نمبر سکس اے ہے مسجد نبی کا وہاں سے انبار نکلیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ہمارے پاس جو ہے مسجد امام آتی ہے اور اس لئے ہاتھ پہ ہمارے پاس مسجد ابوبکر صدیق رضی طلعہ آ رہی ہے تو میں وہاں جا کے پھر وہاں بھی بھی آپ کو اس کے بارے میں شیئر کرتا ہوں میں کوئی بھی نوافل وعدہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں بھی شیئر کرتا ہوں